اسلام علیکم ویلکم بیک ڈیوپ چینل فارس لائف سٹائل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تجھے آج ایک بہت زبردستی جگہ آپ کو وزٹ کروانے چاہ رہی ہوں جو کہ ہے کراچی میں ہسٹوریکل پلیس ہے اور یہ کوئی میزیم ٹائپ کی جگہ نہیں بہت خوبصورت سی جگہ ہے یہ ہے جی تی دی ایف گھر تو جی یہ تی دی ایف گھر جو ہے شایدی مللز روٹ اور مزاری قائد کے بلکل ہی پاس یہ ہسٹوریکل پلیس ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ اسے وزٹ کر لی جائے کافی نام سنا تھا اس کا ہسٹوریکل پلیس کا اور اس کا میں انٹری ٹکٹ بتا دیتی ہوں اس کا انٹری ٹکٹ ہے ہنڈریٹ روپیز اونلی یہ جو ہے 1920 میں بلڈنگ بنائی گئی تھی یہ کافی جو ہے اولڈ اور بلکل پران زمانی کی یہ بلڈنگ ہے جس کو جو ہے داؤت فانڈیشن نے جو ہے اپڈیٹ کر دیا ہے اور پبلک کے لیے جو اوپن کر دیا ہے یہاں پہ جو ہے تی دی ایف گھر کے تمام ہسٹرییاں پہ لکھی گئی ہے بتائی گئی ہے کہ یہ 1920 کی یہ بلڈنگ بنی گئی تھی ہے جسے دس سال میں جو ہے کمپلیٹ کیا گیا تھا 1920 سے 1930 میں جا کے یہ کمپلیٹ ہوئی ہوئی تھی بلڈنگ اور جو ہے داؤت فانڈیشن نے جو ہے بلکل جو ہے اپڈیٹ کر دیا ہے اور تمام چیزیں جو ہمیں پچھلے زمانے میں دیکھنے کو ملتی تھی پچھلے زمانے میں جو استعمال کی جاتی تھی میوزک ہو گئے ٹیلی فون ٹی وی ٹیلی ویزن یہ تمام چیزیں ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ اب جو ہے ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی کیونکہ یہاں آج کل جو ہے ڈیجیٹل اور سائنس ٹیکنولوجی کا جو ہے دور ہے تو یہ تمام چیزیں ہماری کلچر کو بتاتی ہیں کہ کراچی میں کس طرح جو ہے پہلے رہا جاتا تھا کیا چیزیں استعمال کی جاتی تھی یہ ٹائب ریٹر ہے جو کہ اب دیکھنے کو بلکل بھی نہیں ملتا ہے مجھے دیکھ کے بلکل جو ہے اپنایت سی فیل ہو رہی تھی یہاں پہ اس گھر میں یہ ریڈیو سٹیشن ریڈیو بلکل بھی ہمیں جو ہے دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کیونکہ اب سائنس ٹیکنولوجی جو ہے ٹیکنولوجی آگئے تو یہ سب چیزیں ہمیں جو ہے دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں ٹائب ریٹر تھا جی یہ اور یہ جب ہم کسی کی گھر جاتے ہیں تو بلکل جو ہے اپنایت سی فیل ہوتی ہے بلکل یہاں پہ جو ہے اپنایت سی فیل ہو رہی تھی اور یہاں پہ جو ہے ایک فون رکھا گیا تھا جو کوائن دال کے جو ہے کال کی جاتی تھی اور یہ میوزک سسٹم بنایا گیا ہے یہاں پہ جو پہلے میوزک کس طرح استعمال کرتے تھے کس طرح یوز کرتے تھے یہ چیزیں اب دیکھنے کو نہیں ملتی ہے یہ ایک جو ہے گیم پلیس یہاں پہ بنا دیا گیا تھا یہاں پہ جو ہے یہ ڈریسنگ ٹیبل ہے ڈریسنگ ٹیبل بہت ہی خوبصورت جو کہ اب یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے تو یہ بہت ہی پرانی لیکن جو ہے جب اسے دیکھتے ہیں تو بہت ہی نانی دادی کا زمانہ آ جاتا ہے کسی کی نانی کا گھر اس طرح ہوگا کسی کی دادی کا گھر اس طرح ہوگا کہ یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں کیرام بوٹ جو کہ اب یہ بہت ہی کم یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بہت ہی کم بچے ہیں جو اب یہ اس طرح کی چیزیں کو کھیلا کرتے ہیں ٹی وی اور یہ ٹیلی فون جس کے گھر میں ہوا کرتے تھے وہ کافی امیل لوگ مانے جاتے تھے اس زمانے میں لیکن کہ بہت ہی کم لوگ پر چیزیں ہوتی تھیں مجھے یہاں پہ رکشہ نظر آ گیا تھا جو پچھلے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا تو بس میں بیٹھی ہوں یہاں پہ سیلپی سٹارٹ کر دی ہیں اور میری خوشی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جتنا پیٹرول کی قیمت اب کراچی میں بڑھ گئی ہے تو میں تو کہتی ہوں اب اس کو لے آئی آنا چاہیے اس کو استعمال کر لینا چاہیے تو جی اب ہم پہنچے ہیں یہ دو منزل کی جو ہے عمارت ہے تو جب میں سب سے ٹاپ فلور پہ ہوں روف ٹاپ پہ ہوں یہاں پہ لائٹنگ بہت زبردست کی گئی ہے اگر آپ رات کے ٹائم آتے ہیں تو یہاں پہ بہت خوبصورت یہاں پہ لائٹنگ دیکھنے کو ملیں گی یہ روف ٹاپ ہے جہاں پہ بہت خوبصورت سا کیفیٹیریہ بنایا گیا ہے یہاں پہ جو ہے لیبریری کی بھی جگہ ہے اب لیبریریہ پڑھ لیتے ہیں اور سٹریس پیل کرتے ہیں تو اپنا مائنڈ فریش کرنے کے لئے آپ یہاں لائٹنگ والی جگہ کیفیٹیریہ میں بیٹھ سکتے ہیں اور سامنے ہی مزارے قائد دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے مجھے یہ سب سے خوبصورت پیاری سی جگہ لگی کیونکہ مجھے لائٹنگ بہت پسند ہے اور یہاں پہ جو ہے مینیو میں آپ کو شو کر دیتی ہوں کیا کیا تھا مینیو میں اور ساتھ میں ڈسکرپشن آپ کو پرائزز بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی چائے بھی ڈیفرنڈ ہیں ڈرنکس میں آپ پہ ڈیفرنڈ دی گئی ہیں اور یہاں پہ جو ہے ناشتہ بھی اویلیبل ہے اگر آپ صبح کے ٹائم آتے ہیں دوپہ کے ٹائم آتے ہیں تو یہ اوپن ہے لیکن میں پریفر کروں گی کہ آپ جو ہے آپ کو ریکمند کروں گی کہ جو ہے آپ رات کے ٹائم آتے ہیں تو آپ کو زیادہ انچوائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ویو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو لائٹنگز آپ کو رات کو ہی دیکھنے کو ملیں گی اور ساتھ میں جو مزارکات جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بہت ہی لا جواب لگتا ہے مجھے بہت ہی خوبصورت لگی ہے اس طرح کی لائٹنگز ہمیں سرف کر دیا گیا تھا برگر اور چائے بہت ہی لیٹ سرونگ کی گئی تھی 15 منز بعد ہمیں برگر اور چائے سرف کر دیا گیا تھا برگر تو میں آپ کو کیا بتاؤں برگر بلکل ٹیسٹلس تھا اوپر سے آپ پریزنٹیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اور لائک چائے تو بلکل ہی آور تھی جیسے مائنڈ فیش کر دینے والا چائے ہوتی ہے تازہ دم کر دیں وہ بلکل بھی نہیں تھی بلکل ٹیسٹلس تھا ان کا برگر تھا اور ساتھ میں چائے تھی بلکل مزا نہیں آرہا تھا اسے پی کے تو میں کہوں گے کہ ایمبینس ان کا اچھا ہے لیکن آپ فوٹ کالٹی دیکھیں اور سرونگ ٹائم دیکھیں تو ان کو تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں پہ اس طرح کی یہ رکھی گئی ہیں ٹیبلز وغیرہ تو یہاں پہ یہ سموکنگ ایریا ٹائپ ہے یہاں پہ آپ بیٹھ کے سموکنگ کر سکتے ہیں اوپن ایمورمنٹ میں اور یہاں پہ کیرام اور یہاں پہ جو ہے لودو بھی آبیلیبل ہے میں نے بچے کو کافی یہاں پہ دیکھا ہے لودو اور کیرام بوٹ یہاں پہ کھیلتے ہوئے یہاں پہ جو ہے لیبریری کا ایریا بھی موجود ہے یہاں پہ آپ لیبریری یہاں پہ پرسکون محول میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور ساتھ میں کیفیٹیریا یہ جو روف ٹاپ میں بنایا گیا ہے یہاں پہ آپ لائٹنگ انجوائے کر سکتے ہیں اور بیٹھنے کی بھی بہت خوبصورت سی ٹیبل چیئرز رکھی گئی ہیں اور یہ جو ہے سیلپی پوائنٹ بنا دیا گیا ہے کیونکہ اگر ہم کہیں جاتے ہیں سیلپی نہ لیں تو ایسا ہوئی نہیں سکتا یہ مزارکات کی تمام ڈسکرپشن لکھی گئی ہے یہ کس طرح بنایا گیا تھا اور یہ لیبریری تھی اور یہاں پہ بٹھ کے رام سے پرسکون محول میں جو ہے پڑھ رہے تھے تو میں نے دسٹرپ کرنا مناسب نہیں سمجھا تو میں نے اوپر سے ہی جو ہے شوٹ کر لیا تھا اور یہ تمام بیلڈنگ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت اور پرانے زمانے کی ہمیں یاد دلاتی ہے مجھے تو بہت ہی پرسکون اور پیسفل سا یہ انوارمنٹ لگا ہے ہوپس آپ کو یہ میرا چھوٹا سا منی سا ویلوگ پسنایا ہوگا میں نے تو کافی انجوائے کر آپ نے بھی میرا ویلوگ انجوائے کر آیا ہے تو پلیس لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا مجھے رکھیں کہ اپنی دعاوں میں اللہ حافظ